السلام علیکم پیسو آپ سب الحمدللہ میں ایک دن ٹھیک ہوں امید کر دیوں کہ آپ سب بھی ایک دن ٹھیک ہوں گے تو بھائی پیٹارہ کا ویڈیو ترو ہوتا ہے کہ میں جا رہی ہوں بچوں کو اسکول لینے کے لیے یہ ہون پہ ہون دیے جا رہے آیت پیچھے لگ رہی تھی آیت ساتھ میں آ رہی تھی پریشان کر رہی تھی اور آپ ہون پہ ہون دیے جا رہے ہو تو پیٹارہ کیا ہو گیا ٹو ویلر پہ تو تو جانی رہی تھی آیت کو بھی لے کے چلی جاتی اس کو گھر پہ چھوڑ کے جانے کا کیا مقصد ہے کہ تُو بے وجہ کا نکلی ہوئی ہے دکھاوا کرنے کے لیے کہ میں اسکول سے لینے گئی ہوں لیکن گئی کہیں اور تھی تھی ہے نا جہاں پہ تُو آیت کو لے کے جا ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ تیرے کو ڈراؤپ کر دیتا اس کے بعد میں آیت روتی نا تیرے لیے اس کے لیے تُو نے آیت کو ساتھ میں نہیں لے کے گئی ورنہ نہ لے جانے کا تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے بھائی بچوں کو کھلی اسکول سے لانا ہی ہے نا دکھاوا کرنے کے لیے تو آیت بھی اس بیٹے رہتی گاڑی میں اس کو چھوڑ کے جانے کے پیچھے کیا مقصد ہے آپ لوگ خود سوچو اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا یہ جو میں بولتی ہوں نا اس کے پیچھے ہیں نا بڑے بڑے اس کے کانڈ چھپے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے میں تنس میں بولتی ہوں نا ہی تنس میں نہیں بولتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی نا اس کے بڑے بڑے کانڈ ہے نا پتا چلتے آپ لوگ خود سوچو فور ویلر ہے بچوں کو صرف لینے کے لیے گئی ہے تو چھوٹی علی کو چھوڑ کے جانے کا کیا مقصد ہے پیچھے سے تو آپ لوگ خود سمجھدار ہو سمجھ جاؤ باقی آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا اس کے بچے واپس سے اسکول جانے لگ گئے اور یہ فرڈ ڈے تھا جو کہ اس نے دکھاوے کے لیے بنائی پروپر ویڈیو کیونکہ یہ اتنے دن سے بچے اس کے اسکول نہیں جا رہے تھے تو لوگ موں سے کھلی بس بھگ دے رہے تھے بچے کو اسکول سے لے کے آگئے بچے اسکول چلے گئے بچے اسکول سے آگئے بچے اسکول چلے گئے بات ان کا یہ ڈراما چل رہا تھا کیونکہ موں سے بول رہے تھے اور آپ دکھائے اور میں نے آپ لوگوں کو ایک دو دن پہلے والے ویڈیو میں میں نے بتائی تھی نا کہ یہ پروپر پوری پوری کوشش کر رہی ہے کہ واپس سے اسکول جانے لک جائے اور اس نے وہ کام کر لی یہ جو میجر انکل ڈاکٹر انکل ایسے کر کر کے جن کو چاٹ رہی تھی نا ہاں کیل کاریہ عورت نے ان لوگوں کا یوز کر لی اور اس کے بچے لوگوں کو پھر سے اسکول میں لے لیا گیا ہے تو آپ پیٹھا رہا وہ سکے نا تو بچوں کو تھوڑی تھی تعلیم دے تربیت دے پڑھائی لکھائی میں نا ان کو پروپر ہے نا ٹائم دے ان کے پیچھے تھوڑا لگ جیسے آج تُنہیں پروپر دکھائی کہ وہ لوگ اسکول گئے تھے جاتے ہوئے تو خیر تُنہیں دکھائی تیری عوقاتی نہیں ہے ٹانگیں اٹھا کے سوتی پڑی رہیں گی تو وہ تُنہیں دکھائی نہیں سکتی ہے ہاں لے کے آنے کے ٹائم پہ تُنہیں کانٹینٹ جرور بنائی پروپ جرور دکھائی کہ تیرے بچے اسکول گئے ہے لیکن اتنے دن سے نہیں جا رہے تھے پٹا رہا یا آج گئے فرڈ دے لگانا چیئے تھا تیرے کو تھامنیل پہ جو کہ تُنہیں نہیں لگائی دوسری بات کہ دیکھو اب اتنے دن سے اس کے بچوں کی پڑھائی کو لے کے بات ہو رہی ہے میرے پچھلے ویڈیو میں بھی یہی تھا کہ اس کے بچوں کی پڑھائی کا کوئی ٹکانہ نہیں ہے نہ ٹیوشن جا رہے ہیں نہ تو کاری صاحب نظر آ رہے ہیں تو آج کے ویڈیو میں اس نے سب دکھا دی کہ کاری صاحب بھی آئے ہوئے اور بچے اسکول بھی گئے ہیں اسکول سے لے کے بھی آئے ہیں یہاں ٹیوشن کا کچھ نہیں بتائی کیونکہ ابھی تلک کے اس کی سولہ نہیں ہوئی ہے ٹیوشن چیر ٹیچر سے اور اس کے پیچھے بھی یہ لگ رہی ہے بہت جلدی اس سے بھی سولہ ہو جائیں گی یا پیسے کے لالچ میں یا تو منتے ترلے کر کے اور پٹارہ اتنی بڑی جھوٹی ہے اس کو اسے جا کے واپس آ کے گاڑی میں بیٹھی تو کیا بول رہی ہے پتہ ہے بہت سارے سبسکرائبر ملے تھے بہت سارے لوگوں نے پکڑ پکڑ کے پیٹا پوچھا اس کے عوقات کے حساب سے مرے موہ سے کتنی صحیح باتیں نکلتی ہے نا خیر مجاک سے ہٹ کے بہت سارے لوگوں نے پکڑ پکڑ کے پوچھا کہ تم پٹارہ آتی نا تم پٹارہ آتی نا اور ویڈیو کال پہ بات بھی کروائی گئی یہ کرویا گیا وہ کروائی گیا تو پٹارہ جب تیری ویڈیو کال پہ بات کرائی جا رہی 36 لوگوں نے تجھے پکڑ پکڑ کے پوچھا سب تُنolutely ویڈیو کیوں نہیں بنای بیتا تو ہے نی کہ loud نہیں تھا تو تو پروپر وہاں سے ویڈیو بنا رہی تھی یہی بات ہے نا پٹارا تو پھیکتی بہت ہے کوئی بھی نہیں ملا اس کو بڑا جو اس سے پوچھے یہ خود بچوں کے موہ میں کیمرے ڈال ڈال کے پوچھ رہی تھی لوگوں کو باتیں کرتے ہیں نے لوگ کے اس کے بچوں کے دوست نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو جبر جتی کا بچوں کے موہ میں کیمرے ڈال کے بول رہی ہے تم دوست ہو دیکھو آج میں نے دکھا دی کہ میرے بچوں کے دوست بھی ہے نہیں پٹارا تیرے بچوں کے کوئی دوست نہیں ہے parents allowed ہی نہیں کرتے کہ کوئی طرح بچوں سے دوستی رکھے تو نے اس طرح کی image رکھی اپنی تو جی اس نے وہاں پہ بھی جھوٹ بولی کہ میرے بچوں کے بہت سارے دوست تھے اور ان لوگوں نے اس طرح سے پگڑ پگڑ کے پوچھا کہ تم پٹارا یاسین ہو یہ وہ نا تو یہ سارا جھوٹ تھا کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی اس کے بچوں سے دوستی نہیں رکھنے دینا چاہتا ہے اپنے بچوں کو اور یہ صرف اور صرف اپنے ایگو پہ لے کے نا ڈرامے کر رہی ہے جان بچ کے اس طرح کا دکھا رہی ہے تاکہ لوگوں کو یہ ہوئے کہ ہاں بھائی سب جنے نا ریاکشن والے جھوٹ بولتے ہیں لیکن نئی پٹارا جھوٹی تو ہوئے اور سائکو عرد گاڑی میں پراؤن خودی رکھی ہے اپنے مو کے طرف رکھی ہے اور بولتی ہے کہ آتے جاتے لوگ نا میرے گاڑی میں دیکھتے اور پہچان جاتے کہ یہ نا پٹارا یاسین کی گاڑی ہے اور اس میں نا کراؤن رکھا ہوا ہے دیکھو پٹارا یاسین کی گاڑی میں کراؤن رکھا ہوا ہے دین پہ دین چمک رہے مطلب کہ پٹارا کتنی زیادہ حسد تے بھری ہوئی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ اتنا زیادہ آج کیوں بولی ہے اور کیوں اتنی اپنی حسد اور جلن دکھا رہی تھی مطلب عائیتے وہ بولتے ہیں نا کسی آئی بلی کھمبا نوچے اس طرح کی حرکتیں کر کے دکھا رہی تھی تو نئی پٹارا تو کوئی کراؤن نہیں ہے تو کوئی ہیرہ نہیں ہے تو کوئی ستارہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو ایک زیادہ عورت ہے اور اب لوگ تیری سچائیاں بتا رہے ہیں تو تجھے بہت زیادہ اندر تھے یہ ہو رہا ہے کسی آئی بلی کھمبا نوچے والا سین تو تجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ سب کے سب وائٹی پہ سچ بولنے کا سب کو بکھار چڑھا ہوا ہے تو بلکل پٹارا تیری یہ عادتیں اور تیری یہ حرکتیں دکھاتی ہے جو بولتی ہے نا کہ میں بہت سبر والی ہوں میں بہت سبر والی ہوں تو تیرا سبر ہمیں نا دیکھ رہے کہ تو کتنی سبر والی ہے اپنے آپ کو اسٹار بتانا اپنے آپ کو کراؤن والی دکھانا نہیں پٹارا اور تو بولتی ہے نا آتے جاتے گاڑی والے میری گاڑی میں دیکھتے کوئی نہیں دیکھتا تیری طرح لوگ فارق نہیں ہے تیرے کو بلکہ کتنا دھیان ہے نا کہ تو آتے جاتے گاڑیوں والا کے اندر جھانکتی ہے کہ کون کہاں دیکھ رہا ہے جب تو گاڑی چلاتی ہے تب بھی تو بولتی ہے ہاں دیکھو مجھے دیکھ رہے تھے دیکھو مجھے دیکھ رہے تھے تو تو روڑ کے اپر کم اور مردوں کے اپر زیادہ دھیان رکھتی ہے کہ کون تجھے دیکھ رہا تھا تو تیری طرح حرکت ہے نا دوسروں کی نہیں ہے یہ حرکت ہے تیرے ہی اندر ہے گھٹیا حرکت ہے کراؤن کا بھی میرے کو نہیں لگتا ہے کہ سچ پتہ ہے کسی کو بھی یہ کراؤن ہے نا ایجاج نے دیا تھا اس کی بیٹی کو آیت کو تو یہ ہے نا لے لے کے گھوم رہی ہے پاگل کے جیسا سر پہ سجا کے شادی میں گھوم رہی تھی نا تو یہ کراؤن اس کا نہیں ہے یہ ایجاج نے دلایا تھا آیت کو تو یہ اتنا زیادہ سپیشل سمجھتی ہے اس کراؤن کو باقی وہ جو تیڈی بیر اس کی بیٹ پہ رہتا ہے نا وہ بھی اس کو کسی یار نے نا گفٹ کیا جس کو یہ اتنا سپیشل بول کے یہ اپنے بیٹ کے اوپر رکھتی ہے اب بتاؤ آج کے اس ویڈیو میں بھی یہ بول رہی ہے کہ دلی نہیں کرتا ہے پراپر ویڈیو بناؤں گی یہ کروں گی وہ کروں گی مطلب کہ کل کے اس سے پہلے والے ویڈیو میں یہ بول کے گئی تھی کہ میں پراپر ویڈیو بناؤں گی کل سے پراپر ویڈیو دوں گی اور آج کے بھی ویڈیو میں اس کے کچھ بھی نہیں تھا یہ سوک کے اٹھے ساتھ میں اسکول چلے گئی موگ سے اس کے ساپ نجر آ رہا تھا یہ ابھی سوکے اٹھئے اسکول سے آئی بچوں کو پوچھ رہی ہے بتاؤ پورا دن کیسا گیا پھر بعد میں آیت سے بلوار ہی ہے کہ میں پرنسس ہوں آپ رانی ہو پاپا راجہ ہے اب بتاؤ کہ آیت کو جو یہ بلوار ہی تھی آیت کو بولنے بھی نہیں آ رہا تھا ساپ نجر آ رہا تھا کہ یہ جان بوچھ کے اس کو بولنے لگا رہی ہے اور یہ میسیج یہ آیت سے کس کے لیے دلواتی ہے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ یہ کس کو بولتی ہے کہ میں ماما رانی ہے اور پاپا راجہ ہے کون سے پاپا راجہ ہے آپ لوگوں کو پتہ یہ کیوں یہ تیبہ کو نہیں بولنے کے لیے بٹھاتی ہے کیوں مصطفیٰ کو نہیں بٹھاتی ہے بولنے کے لیے صرف آیت کو بٹھاتی ہے اس کا مصلاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایجاج کو میسے دلوار ہی ہوتی ہے یاد ہے آپ لوگوں کو کراچی کا وہ ویڈیو جو آئے دن یہ لب یو لب یو میتیو میتیو بولنے لگاتی تھی آیت سے ویڈیو میں کس کو بولنے لگاتی تھی ہے تو اس طرح کی گندی اور گھٹیا ویڈیو بناتی ہے خود کے بچوں کو دوسروں کے موں میں دیتی ہے اور پھر بولتی ہے کہ گھونچو کو جا تو کچھے سکا اگر کوئی میرے بچوں پر بات کریں گا گھٹیا عورت تینکی ایجاج کو میسے دینے کے چکر میں اپنے بچوں کو دوسروں کے موں میں دینا ان کے ناجائز ہونے کی بات کروانا اور پھر بعد میں اس چیز کے اوپر سیمپتی لینا تو بہت گھٹیا ہے پٹارہ پیسے کے لیے اور یہ اپنی حوص کے لیے کتنا گریں گی شرم کر لے ٹھیک ہے اچھا یہ سارا کچھ بلوانے کے بعد میں پھر اس کا کیا ویڈیو تھا بیٹی کو اٹھائی پارک میں چلے گئی وہاں سے آئی پھر بولتی ہے میں تو سو گئی تھی سو کے دوسرے دن اٹھ کے یہ بکواس کر رہی ہے جو بکواس یہ بیٹھ کے کیے نا وہ آج کے دن کی بکواس ہے ٹھیک ہے یہ منگلوار کی بکواس ہے اس نے صبح میں اٹھ کے کیا اور رات کو کیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پھر بھی اس کے اوپر پروپر ہم بات کریں گے تو اس طرح سے بس تھوڑا سی دکھا دینا کہ بچے عربی پڑے باقی گھر میں کیا بنا کون کیا کھایا کپڑے کا اسے دھولے برطن کا اسے دھولے جھاڑو پتہ کون کیا گھر میں صفائیاں کون کیا یہ سب چیزوں سے یہ عورت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی چیز کا اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے پھر بعد میں آ کے اتنے بڑے بڑے لیکچر دینا اور پورا دین ٹانگیں اٹھا کے اپنے کمرے میں پڑے رہنا پھر اٹھانا کیمرہ اور گھر سے باہر نکل جانا اور پھر بعد میں الزام ڈالنا گھر کے نوکروں کے اوپر ریستے داروں کے اوپر پٹا رہا یہ نا تیری پورانی عادت ہے یہ گھٹیاں ارکتے کرنے کی ٹھیک ہے اس کے اوپر تو کرتے بات لیکن آپ لوگ بولو کہ اس کا کیا ہے بلوگ اس کے بلوگ میں ہوتا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے بلوگ میں جب بر جتی کا روز کا روڈ ڈراما روز کا روز یہ گندگی پہلانا گھٹیاں عورت کب آئیٹی سے دفع ہوگی کیا پتہ اور کام چور خود ہے ہمیشہ کام چوری کرتی ہے کبھی کھانا بناتے ہوئے نی نظر آتی ہے کچھ نہیں اور بول رہی ہے دیکھو اننو کا دیل ہو رہا تھا کہ یہ چاول بنائے تو یہ چاول بنا رہی ہے اگر اننو کا دیل نہیں ہو رہا ہوتا تو تو بنا دیتی ہے کام چور کہیں کی سنڈی اور بتاؤ وہ دن بول رہی تھی کہ کاثر ہے تو میرا کھانا نہیں لی کھانا واپس بھیج دی میں بھی اس کا کچھ نہیں لوں گی اور آج بول رہی ہے اس ویڈیو کے اندر کہ یہ کپڑا میں نے ابراہیم کے لئے لا کے رکھی تھی کیوں بھائی جب اس نے تیرا کھانا واپس بھیج دی تو وہ ابراہیم کے لئے کپڑا کیوں رکھ لیں گی اب کیوں تیرا ایٹیٹیوٹ کہاں چلا گیا کیا جرورت ہے کپڑے دینے کہ جب وہ کھانا بھیج سکتی ہے کہ کپڑے نہیں بھیج سکتی ہے یہاں سے یہ پکڑی جاتی ہے کہ کوئی چیز واپس نہیں بھیجتی ہے اس کی مردی ہوتی ہے تو کوئی چیز کوسر کو یہ بھیجتی ہے ورنہ یہ نہیں بھیجتی ہے اور جو بھی چیزیں بھیجتی ہیں تو کوسر وہ چیزیں رکھ لیتی ہے کبھی واپس نہیں کرتی ہے پٹارا اس چیز کے لئے تو تمہیں اپنے آپ کو ایکسپوس کریے باقی اب بات کر لیتے ہیں پٹارا کی سیکیورٹی کے اوپر اس نے بولی کہ میں نے دو تین جگہ پہ کیمرے نہیں تھے وہاں پہ بھی لگا دی جیسے کہ اوپر بیلکنی میں کچن میں اب آپ لوگ خود بتاؤ کہ یہ سب جگہ پہ کیمرہ لگانے کے کیا تک بنتی ہے کیمرہ کیوں لگاتا ہے انسان باہر والوں سے بچنے کے لیے جو بھی مطلب نقصان دے سکتے ان سے بچنے کے لیے لیکن اتنے کیمرے کیوں لگوائیے نوکروں کے اوپر نجر رکھنے کے لیے اچھا اس نے کیا بھنڈ ماری ہے کہ میں سب کے اوپر بہت بھروسہ کر لیتی ہوں میں نوکروں کے اوپر بہت بھروسہ کر لیتی ہوں میں پورا کے پورا مطلب ان کے پر گھر چھوڑ دیتی ہوں اس طرح کا اور یہ مطلب بھی نہ بولے اتنی بڑی بات بول گئی ہے کہ اس نے جیسے کہ رمضان ہے انیتہ ہے ان لوگوں کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے جو کہ اس کی پرانی عادت ہے لوگوں کو یوس کرنا پھر بعد میں ان کو گندہ کرنا یہی اس کی عادت ہے نا تو اس نے اسی کے مطابق برابر ان کو گندہ کی اور بتائی کہ میں بھروسہ کر لیتی ہوں جو کہ مجھے نہیں کرنا چیئے اچھا سب سے پہلی بات پیٹارا نے یہ بولی ہے کہ میں نے کچھن میں کیمرہ اس کے لئے لگائی کیونکہ میں یہ روم میں ہوتی ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کچھن میں کون کیا کام کر رہا ہے پیٹارا کچھن ہے وہ تیجوری نہیں ہے کہ وہاں پہ کون کیا کر رہا ہے تجھے پتہ نہیں چلتا اور اس میں گلتی ہے نا دوسروں کی نہیں ہے تیری ہے وہاں پہ کیمرہ لکھا کے نجر نہیں رکھنی ہوتی ہے عورت تو کھڑے رہنا ہوتا ہے بھلے ہی تو کام کر مت کرتے تیرے ہاتھ سے ان کو بتا دے دکھا کہ یہاں پہ یہ چیز ہے وہ چیز ہے اس طرح سے اتنی چیز ڈالو اور کرو یہ کرو لیکن نہیں تو ہے نا ایک نمبر کی کام چور عورت ہے تو ہے نا ان لوگوں کو یوز کرتی ہے تو پورا کے پورا گھر ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتی ہے جیسے وہ نوکر نہیں تیرے یار ہو بھاگتے ہوئے دوسروں کے اوپر اپنے پورے گھر کی جمعیداریاں ڈال دیتی ہے اور پھر تو آکے بول رہی ہے کہ میں بھروسہ کرتی ہوں نہیں یہ بھروسہ نہیں یہ پٹھا رہا یہ کام چوری ہے اور تُنہیں یہ بات جو بولی ہے میں یہ روم میں بیٹھے رہتی ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا ہے تو آج تُنہیں موہ سے قبول کی کہ تُو چوبیس گھنٹا بیلکنی والے روم میں رہتی ہے جہاں پہ بچے کبھی نجر نہیں آتے تُنہیں بچوں کی جمعیداری گھر کی جمعیداری کچن کی جمعیداری ہر ایک جمعیداری کے اوپر تُنہیں نوکروں کو ڈال کے اور خود عیاشیاں کرتے پھرتی ہے تُجھے اتنا ہوش نہیں رہتا ہے کہ تُو گھر پہ بچے طلب کے چھوڑ کے اکیلے بھٹکتے رہتی ہے ہوتلوں میں موہ مارنے جاتی ہے آدھی آدھی رات کو تُو واپس آتی ہے اور تُو بول رہی ہے کہ تیرہ بروسہ تُوٹا ہے لقدی لانت ہے پٹارہ تیرے اوپر بہت اچھا ہوا کہ اس کی اممہ چلی گئی ورنہ تو یہ کچھ دنوں میں اممہ کے اوپر بھی الزام لگانے ہی والی تھی کہ اممہ نے بھی اس کا بروسہ توڑی اممہ نے کچھ غلط کر دی اس کے ساتھ اممہ سو گئی ساجت کے ساتھ اممہ نے چوری کر لی اس طرح کے الزام یہ لگاتی ہے اب سوچو کہ کل یہ ویڈیو میں دکھا رہی تھی کہ بچوں نے جائمیشری قتم کر دی مطلب وہ نہیں ہے تینے کیمرہ لگائی ہے اس لیے لگائی ہے کہ لوگ جائمیشری پی گئے تو وہ کونسی بڑی بات ہے پٹارہ کسی کو کھانے پینے پر ٹوکنا اس کے لیے کیمرہ لگائی ہے اچھا اب آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو میں نے ویڈیو ڈالی ہوں جس کے اندر رمضان رات کو لائپ بیٹھا ہوا تھا اور وہ لائپ کے بعد میں اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر یہ رونا دونا کر رہی ہے کہ میں نے نوکروں کے اوپر بھروسہ کی اچھا یہ سارا اب لگیں گا سب کو کہ یہ مسئلہ نا رمضان کی وجہ سے ہوا ہے رمضان رات کو بیٹھ کے جو مطلب اس طرح کی بے کی بے کی باتیں کر رہا تھا اور صبح میں اٹھ کے اس نے اس طرح کا بولی کہ میرے بھروسہ توڑتے ہیں اور میں بھروسہ کر لیتی ہوں تو لوگوں کو یہ ہو رہا ہوگا لیکن نہیں یہ کل رات کا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ تین چار دن انہیں آیا ہے رمضان اس کے ویڈیو میں نجر نہیں آ رہا ہے اور کل اچانک سے رمضان کا لائپ آنا بچوں کو لے کے کچھ بولنا پھر پٹارا کا پول پٹیاں وہ لائپ میں کھلنا اور پھر صبح صبح آ کے اس کا بیٹھ کے اس طرح سے بولنا کہ مطلب کہ میرا بھروسہ توڑ دیتے ہیں میں ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہوں تو یہ مطلب رات کل جو لائپ ہوئی ہے اس کے وجہ سے نہیں ہوا ہے یہ مطلب ہوا ہے چار پانچ دن پہلے سے ہی میرے خیال سے ان کے ماں باپ جو آ کے گئے ہیں اس کے بعد میں پھر یہ مطلب شروع ہوا ہے اور ان کے ماں باپ کے آنے کے بعد میں ہی یہ دراما چلا ہے پٹارا نے سوچی اس کے ماں باپ آئیں گے اور ان لوگ کو لے کے جائیں گے تو لوگ پٹارا سے سوال کریں گے اس کے وجہ سے اس نے سوچی کہ تم لوگ دو تین دن اور رک جاؤ پھر میں کچھ نہ کچھ ڈراما کروں گی کچھ نہ کچھ کانڈ کروں گی اور تم لوگوں کو بدنام کر کے تم لوگوں کو گالیاں کھلو آوں گی اور کچھ پیسہ دے دوں گی چپ چپ گالیاں کھا لے نا اور پھر تم لوگ گاؤں چلے جانا کیونکہ اس کا اور رمضان کا غلط رشتہ ہے جو کہ انیتہ کو پتا چل گیا اور انیتہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی یہاں پہ رہے اور رمضان بھی رہے اور انیتہ جانا چاہتی تھی رمضان کو لے کے لیکن اس نے آنے بھانے کر کے رمضان کو ریٹن بلا لی اور بھیجی نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ آئے ہوئے تھے رمضان کو اور اپنی بیٹی کو لینے کے لیے یہ سارا تھا مسئلہ اب یہ ان لوگوں کو بدنام کر کے بھیجیں گی ہے نا کر کے کیا بھیجیں گی بدنام کر دیئے اور اس کا چینل بھی اب آگیا ہے سب کے نجروں میں اور اس سے بلکل برداشت نہیں ہے کہ کوئی اس کے گھر میں رہ کے چینل چلائے کیونکہ یہ گندے کام کرتی ہے یہ ڈی والا کام کرتی ہے دھن آگے آپ لوگ سمجھ جاؤ تو جیسے کل رات کو یہ پکڑی گئی رات کو ڈھائی بجے آئی ہے اسی طرح تھے پتہ نہیں کسٹمر کبھی آ جائے رمضان کے ویڈیو میں کبھی یہ آدھی رات کو آ جائے جیسے کل آئی ہے تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے یہ رمضان کو نہیں رکھیں گی گھر میں کہ رمضان کبھی بھی کوئی ویڈیو بنا دے کبھی بھی لائیو آ جائے جیسے کل پکڑے گئی ہے تو وہ وجہ سے یہ نہیں چاہتی تھی کہ رمضان کا کوئی چینل ہو رمضان کے کوئی ویڈیو آئے وہ لائیو آئے تو اب اس نے دیکھ لی کہ ہاں وہ لائیو آنے لگ گیا ہے اور میرا پول پٹیاں کھولے اس سے پہلے ہی ہے کہ میں رمضان کو گندہ کروں بیٹھ کے اور میں اس کو نہ گھر سے نکال دوں اور لوگ اس کو سپورٹ بھی نہ کرے جو پٹارا کے چاٹو ہے جو امیہ بنی رہتی ہے وہ لوگ جائے رمضان کو ٹرول کرے گالیاں دے اس کو ریپورٹنگ کرے اور رمضان کا چینل بھی بند ہو جائے اور یہ بھی رمضان کو کام سے نکال دے اس طرح کا اس نے سارا کچھ سوچی ہے اور اسی طرح کا یہ مطلب کر بھی رہی ہے پورا پری پلینڈ کر کے یہ کر بھی رہی ہے باقی یہ جو تھوبڑا لے کے آئیے یہ میرے خیال سے آج صبح کا ویڈیو ہے کل رات کو یہ پکڑی گئی ہے اور گوچھو نے رمضان کو مارا ہے اس نے بھی ماری ہوگی اور پھر بعد میں اس نے اس طرح کا ویڈیو بنائی اب یہ دکھا رہی ہے کہ رمضان نے دھوکہ دے دیا ہے اور یہ رمضان کو جائر سی باتیں نکالنا ہے گھر سے اس کو مارک اٹھ کیے ہے اور یہ ویڈیو میں اس کو لیں گی تو اس کے مارک اٹھ کے نسان نجر آئیں گے تو یہ رمضان کو دکھائیں گی مارک اٹھ کر لیے ہے اس طرح کی باتیں کر لیے اب رمضان کو یہ بیت دیں گی اور اس کے پیچھے اپنے جنگلی کتے لگا دیں گی جو اس کے چاٹو ہے جو اس کو چاٹتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تلق ان کو اس کے پیچھے لگا دیں گی اور اس طرح سے اس کی ہمیشہ کی ہی عادت ہے اپنا کام بنتا بھار میں جائے جنتا چاہے پھر وہ ٹی سشٹر ہو چاہے پھر وہ بینیش ہو چاہے پھر وہ نینا ہو چاہے تمنا ہو چاہے کوئی بھی ہو ہر کسی سے چاہے اس کی ماں کیوں نہیں ہو ہر کسی سے کام نکلوا لیتی ہے پھر ان کو گندہ کرتی ہے اور یہ ہمیشہ کی ہے اس نے ایسا نہیں ہے یہ پہلی بار کر رہی ہے ہمیشہ اس نے یہی کی ہے اور آگے بھی یہی کریں گے باقی رمضان کا جانا پہلے سے ہی تہہ تھا رمضان جائیں گا تب ہی تو نجو آئیں گی نا سمجھ رہے ہو آپ لوگ رمضان کو بدنام کر کے غلط ثابت کر کے نکالیں گی پھر بتائیں گی کہ میں باہر والوں کو اب رکھوں گی نہیں تو اب میری بھابی آئیں گی وہ میری ہیلپ کریں گی وہ میرا گھر تمالیں گی ہے نا پٹارا یہی کچھ پلان ہے اوپر والا روم اسی لئے کالی کیا گیا ہے تاکہ نجو اپنی پلٹن کو لے کے وہاں پہ رہے ہے نا بہت چلو ہے پٹارا تو تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے بہت جلدی یہ رمضان کی جگہ پہ نجو کو دیں گی اور اس کی بیٹی تو آلریڈی ہے اس کے گھر میں نوکرانی کی طرح کام کر رہی ہے تو بہت جلدی یہ رمضان کو گھر سے نکالیں گی اور اس نے تو دبا لگائی دی کہ رمضان نے دیا دھوکہ ہے نا بیٹارا بہت گھٹیا عورت ہے تم باقی آپ لوگ خود سوچو کہ رمضان اور انیتہ سے اور امہ سے اور حلیمہ سے یہ عورت نے کتنا کام کرائی ہے ان لوگوں کے گھر پورا آپ کے پورا ان کے اوپر جمعہ داری ڈال کے خود عیاشی کرنا اگر ان لوگ اتنے برے ہوتے تو یہ کیا ملیشیا تھائیلینڈ ایتے جا کے گھنگ کے آتی ان کے بھروں سے گھر چھوڑتی یہ کبھی بھی نہیں چھوڑتی اس کو جلن ہو گئی ہے رمضان کے چینل کی اور رمضان نے کیوں ہیٹر سے بات کر لیا وہ چیچکی بھی اس کے اندر جلن ہے تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتی ہے کہ کوئی رہ کے اس کے ساتھ میں رہ کے کوئی آگے بڑھے تو اس کے لیے یہ رمضان کو اٹھاتی اٹھاتی اور انیتہ بھی چاہتی ہے کہ رمضان یہاں سے اٹھے کیونکہ اس کا اور رمضان کا غلط ریلیشن ہے جو کہ بہت ٹائم پہلے ہی مجھے پتہ چلا تھا اور میں ایسے ہی نہیں بول رہی ہوں یہ چیزیں تو یہ ساری چیزوں کو لے کے انیتہ بھی اٹھانا چاہتی ہے رمضان کو اور اس کا بھی اب ہو گیا اب ہی کام چوز کے عام کو کھا لیے اب گھٹلی فیکنے کی تیاری تو یہ ساری باتیں تھی باقی لوگ گدار نہیں ہیں لوگوں نے کوئی دھوکہ نہیں دیئے اگر گدار ہوتے دھوکہ دینے والے ہوتے تو یہ گاؤں نہیں جاتی ان کے حوالے گھر چھوڑ کے یہ ملیشیات آئیلینڈ نہیں جاتی ان کے حوالے گھر چھوڑ کے اور بھی یہ بھٹکتے پھرتی ہے کبھی یہ فارم آؤس جاتی ہے کبھی بڑے منانے جاتی ہے تو اس کے بچے اور اس کا گھر سارا کچھ لوگی سمال رہے ہوتے تھے اگر اس طرح کے وہ لوگ ہوتے تو یہ کب کے یہ سارے کیمرے لگا چکی ہوتی اور یہ کب کا ان کو گھر سے نکال چکی ہوتی تو یہ بات نکالنے کا بہانہ ہے باقی ان لوگوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کمی پٹارہ کے اندر ہے لگ دی لانا تے پٹارہ تیرے پر تو چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ انڈ ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں ملتے نیکٹ ویڈیو میں اللہ پیس